رازم کے بنانچل گرام بنگوا کے کھیپ میں جنگلی ہتھنی نے لنہی شاوق کو دلدل میں جنم دیا بچے کو کافی مشکت کرنے کے بعد بھی ہاتھی اپنے ساتھ نہیں لے جا پائے معاملے کی جانکاری لگتے ہی سنگیشور ونویبا کے عاملہ دل بل کے ساتھ پہنچا اور گرامیوں کی مدد سے دلدل میں پھسے ہتھنی کے بچے کو نکالا ہاتھیوں کے ٹھنگھاڑ میں گرامی رات بھر لہی سو پائے اور ہاتھیوں کے گھنڈ کو ان کے نونہی حال بچہ سپرد کرنے کے عاملہ موقع پر مستعد رہا بیس ہاتھیوں کا دل گریہ بن ونمنڈل میں وچھرینڈ کر رہا تھا رات کو ایک ہاتھینی نے ننہی بچے کو جنم دیا صبح چار وجے ہمیں پتا چلا تھا کہ جو ننہا بچہ ہے وہ دلدل میں سس گیا ہے اس کے بعد جیسے ہی ہمیں ایک خبر لگی اس کے بعد ونمنڈلہ نے کوڈینیٹ کیا رائپور سے ننہی بچے ڈاکٹر راکیش کو بھی بلائیا اور اس کے بعد سکسسپولی ہم نے اس کو کھیت سے ریسکیو کر کے باہر نکال لیا ہے ہاتھی کا ساوک پونتا سوست ہے اس کا وجن انمانیت وجن اسی سے سو کلو ہے وہ پونتا سوست ہے اور اس کا جنم کل رات کو ہی ہوا ہے اب یہ پریاستیا جا رہا ہے کہ مادہ خود جو سمو آس پاس موجود ہے اس میں سے مادہ آکے ہوئے اس ہاتھی کے بچے کو لے جائے اسے سرکشت اس تھام پر رکھ دیا گیا ہے